سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا اسلام سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے جبکہ طلاق کے کثیر معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں لیٰذا حد تل امکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے سب سے زیادہ جو نقصان جو طلاق کی وجہ سے ہوتا ہے نا اگر بچے ہیں نا تو بچے رول جاتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس جو ریپورٹ ہے پاکستان کی ریپورٹ یہ ہے کہ ایک اندازہ کے مطابق طلاق کی جو شرع ہے سالانہ وہ ایک لاکھ اسی ہزار ہے ایک لاکھ اسی ہزار جس ٹو مچ آپ دیکھئے کہ یہ بہت بڑی ہے اور باب المدینہ کراچی کے متعلق جو میرے پاس ریپورٹ ہے وہ یومیہ اکاون یعنی ففٹی ون اور سالانہ اٹھارہ ہزار طلاق ہونی نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے طلاق کا ہونا جب طلاق ہو جاتی ہے نا خدا نخواستہ دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالی تمام عاشقان رسول کے گھر کو آباد رکھے میری پیاری پیاری اسلامی بھینوں صبر سے رہو تسلی سے رہو سکون سے رہو گھر ٹوٹنے کے بعد بہت پشتاوہ ہوتا ہوگا بہت پشتاوہ ہوتا ہوگا اور پیارے 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 میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پلیس صبر کیجئے تھوڑا برداشت کر لیجئے ود گزار لیجئے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیجئے طلاق کی آتی ہے طلاق شریعت نے طلاق کو رکھا تو ہے نا ایک کام ایک عمل تو ہے نا اس کی وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک گیٹ ہے ایکزٹ ہے ایمرجنسی ایکزٹ ہے یوں سمجھے کہ نکلنے کا راستہ ہے تو وہ کون سے حالات ہیں کہ جب یہ نکلنے کا راستہ استعمال کیا جائے ایمرجنسی ایکزٹ ایمرجنسی میں استعمال کیا جائے گا تو وہ کسی ایمرجنسی ہوگی کہ جب آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو اس کا اس کا مطالعہ کریں اور ضبط اور صبر سے رہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے اور بہت پرابلم ہو جائے اب ہوئی خدا نہ خاصتہ طلاق تو طلاق ہونے کے بعد جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں صرف گیبت نہیں ہوتی بیٹھے میڑے استعمال بھائیو توہمت اور بوتان لڑکی کی لاکھ گلتی ہو شاید اسی کی وجہ سے کر گھر ٹوٹا ہے لیکن کب لڑکی اور لڑکی والے کہیں گے کہ جناب ہماری گلتی تھی ہم لڑکے کا مطلب ہم ان کو ان کا نا کر سکے یا لڑکے ہی کی گلتی تھی یا لڑکے والوں کی گلتی تھی یہ کب کہیں گے کیا کہیں گے ہمارا کوئی صورتہ ہم نہ چلا سکے یا تو کوئی اپنی گلتی ماننے کا ہے تو تیار ہے ہی نہیں اگر گلتی ماننے کا جذبہ آ جائے تو طلاق ہو کیوں سور ہی کہہ دے گا معذرت کہہ لے گا میری گلتی تھی طلاق نہیں ہوتی طلاق کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی گلتی بھی نہیں مانتے اور ہم نرمی نہیں لاتے